اے گائز کیسے ہیں آپ سب لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فلیکس بوکس کی بات کی تھی اور ہم نے پیرنٹ پروپرٹیز کے بارے میں دیکھا تھا آج ہم چائلز کی پروپرٹیز کو دیکھیں گے سو گائز لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ میں جلدی سے یہاں پہ اپنی ایک نئی فائل بنا رہتا ہوں tute39.html اور میں ایسا کروں گا کہ اپنی پریویس فائل کا سارا ڈیٹا کاپی کروں گا اور اس کے اندر پیسٹ کرلوں گا تھوڑی تھوڑی چیزیں میں اس میں کینسل کروں گا جیسے میں فلیکس ریپ کو بھی رہنے دیتا ہوں سپیس راؤنڈ کی جگہ میں یہاں پہ سینٹر پہ ہی جاؤں گا تاکہ میں چیزوں کو آسان بناوں میں مشکل چیزوں کی طرف جانا نہیں چاہتا میں زوم ان کر دیتا ہوں اس کو اور میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک آئی ڈی بھی لگا لیتا ہوں یہاں پہ سب کے لیے ایک آئی ڈی لگا لوں گا اور میں آئی ڈی یہاں پہ لکھوں گا بوکس ون کی مطلب میں چینج کروں گا یہاں پہ لکھوں گا بوکس ٹو ٹری اور فور اب میں ان کو بارے بارے ٹیکل کر کے اس کی صرف بیک گراؤنڈ کلر دوں گا اور ابھی کچھ بھی نہیں کرنے والا میں میں سیمپل بیک گراؤنڈ پہ جا رہا ہوں ابھی میں کہوں گا بھئی ہیش ٹیگ یہ چیز ایسا کرو کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا وہ ایکوا کر دو مجھے ایکوا لکھنا تھا ایکوا کر دو اور ایسا کرو کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا اس والے کا میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں پہلے یہاں پہ میں ٹو لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ تھری لکھ لیتا ہوں اور فور ان سب کے بیک گراؤنڈ چینج کر دوں گا میں جاؤں گا بلو کے ساتھ میں جاؤں گا یہاں پہ گرین کے ساتھ اور میں یہاں پہ جاؤں گا کوئی بھی کلر ویٹ کے ساتھ اب میں سمپلی اس کو سیو کر لیتا ہوں اور اوپن کرتا ہوں لائف سرور سے یہ میرے پاس لائف سرور اوپن ہو گیا اور یہ والے کلر میرے پاس سپیر ہو گئے کوئی راککٹس ہاں اس نہیں تھی میں ایسا کرتا ہوں اس کی تھوڑی سی ہائٹ بھی دے دیتا ہوں جو میرے پاس یہ یو ایل ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایسا کرو ہائٹ لے لو فائی وعمدرد پیکزل کی اور یہ میرے پاس 500 کھی ہائٹ آگئی اب سمپلی ہم کرنے کے حوالے ہیں اب ہم بوکس ون پہ کچھ پروپرٹیز لگانے والے ہیں بائی دوئے یہاں پہ میں ڈبل کوٹس بھی ڈال سکتا تھا اور مجھے ڈالنا چاہیے تھا ڈبل کوٹس بیکوز یہ اچھی پریکٹس ہے کہ میں یہاں پہ ڈبل کوٹس ڈال لوں آپ مش مت کرنا میں نے کر دیا میں نے مشٹے کر دیا آپ نہ کرنا اچھا اب اگر میں یہاں پہ لکھوں بوکس ون پہ order is equal to 3 یعنی order colon or 3 تو کیا ہوگا یہ دیکھ رہے ہو یہ پہلے والے پہ میں نے لگایا تھا بوکس ون پہ order 3 اور یہ سب سے end پہ چلا گیا اب اگر میں یہاں پہ بوکس 2 کو کہوں نہ کہ بوکس 2 بھئی آپ کا order f4 تو کیا ہوگا یہ سب سے end پہ چلا جائے گا بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ جس کا سب سے بڑا order ہوگا وہ سب سے end پہ جائے گا یعنی right side سے وہ سب سے پہلے آئے گا ٹھیک ہے اگر left سے دیکھو گے تو سب سے end پہ آئے گا جس کا بڑا order ہوگا وہ سب سے end پہ آئے گا پھر چھوٹا order پھر چھوٹا اور پھر end پہ چھوٹا by default سب کے order 1 ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ 3 کیا تھا تو جب تک box 2 کو کوئی order نہیں تھا ملا تو 3 کا order سب سے بڑا تھا اس لیے یہ اس side پہ آ گیا تھا امید کرتا ہوں order تو آپ کو سمجھ آئے گیا ہوگا اگر میں یہاں پہ لکھوں flex grow 2 تو پھر کیا ہوگا اب یہ والا جو flex ہے نا یعنی یہاں پہ جس پہ میں نے لگایا ہے box 1 پہ وہ width زیادہ لے لے گا وہ بہت زیادہ width لے لے گا لیکن اگر میں یہاں پہ اس کو کہوں کہ بھئیہ جو آپ کا flex grow ہے نا وہ بھی 2 ہے by default سب کا 1 ہوتا ہے تو یہ برابر جگہ لے لیں گے میں اگر یہ سب کو دے دوں تو یہ سب ہی برابر جگہ لے لیں گے جیسے میں یہاں پہ ایسے کرتا ہوں تو یہ سب نے برابر جگہ لے لی لیکن میں کہتا ہوں جو box 3 ہے نا اس کا تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تو یہ box 3 کی زیادہ ہو جائے گی میں کہتا ہوں کہ flex grow جو box 3 ہے وہ 5 ہو جائے تو پھر کیوں گا یہ 5 ہو جائے گا یعنی یہ box کی جو width ہے اس کو increase کر دیتا ہے میں جلدی سے اس کو یہاں پہ comment out کر دوں گا کیونکہ مجھے چاہیے ہی نہیں ہے ابھی تو میں کیوں ایسے بھی لوں ان کو میں یہاں پہ آپ کے notes بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ notes بنتے رہیں گے آپ کے آپ صرف یہ code description سے اٹھا لینا ٹھیک ہے میں اگر یہاں پہ لکھوں نا flex shrink یہاں پہ میں لکھتا ہوں to تو دیکھنا کیا ہوگا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن in case جب میں اس کو inspect کروں گا اب دیکھنا کیا ہوگا اس والے box کو دیکھنا جس پہ میں نے لگایا تھا یہ دیکھو یہ shrink ہو رہا سب سے زیادہ جب اس نے کہا کہ shrink ہونے کی باری آئے گی responsiveness میں جب shrink ہونے کی باری آئے گی تو میں ازیمداری اٹھاؤں گا اب ہم نے کہا کہ box one بھائیا جب بھی ہماری website responsiveness کی طرف جائے گی یعنی چھوٹی ہوگی تو پھر shrink ہونے کی ذیمہ داری آپ کی shrink ہم نے اس کو دیا اگر میں اس کو shrink 3 دوں گا تو آپ دیکھنا یہ اور زیادہ چھوٹا ہو جائے گا یعنی باقیوں کی نسبت یہ تین گنا چھوٹا ہو رہا ہے by default shrink کی grow کی سب کی property one نہیں ہوتی ہے میں box two کو بھی ایسا کرتا ہوں کہ flex shrink دیتا ہوں two اب کیا ہوگا یہ one والا اس سے زیادہ grow کرے گا اس سے زیادہ shrink ہوگا کیوں shrink ہوگا کیونکہ میں نے اس کو shrink 3 دیا ہوا ہے اسی طرح میں shrink دوسروں کو بھی دے سکتا ہوں لیکن میں ابھی یہاں پہ دوں گا نہیں آپ کو پتہ ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے shrink کی اب اگر میں یہاں پہ لکھوں align self اب میں یہاں پہ align items والی سارے properties لگا سکتا ہوں ساری تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ اس کے اندر میں space around نہیں لگا سکتا اس طرح کی چیزیں نہیں لگا سکتا کیونکہ ہمارا زیادہ فرق نہیں پڑے گا لگا تو میں لوں گا فرق نہیں پڑے گا زیادہ اس لئے میں align self میں اگر لکھوں flex end تو کیا ہوگا یہ دیکھ رہے ہو یہ والا خلی flex کے end پہ آ گیا میں کہتا ہوں نہیں تم ایسا کرو کہ flex کے start پہ آ جو یہ flex کے start پہ آ گیا اس میں ہم justify والی بھی ساری properties لگا سکتے ہیں تو child items کی یہی properties ہیں جو ہم use کرتے ہیں اور ان میں سے بھی ہم بہت کم properties use کرتے ہیں میں نے personally کب اتنی یہ والی properties use نہیں کی لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ رٹا وغیرہ تو ہم نے مارنا نہیں ہے صرف ہمیں یہ ایک memory ہونے چاہیے mind میں کہ یہ چیز exist کرتی ہے اگر کہیں پہ ہمیں ضرورت پڑ گئی تو ہم اس کو use کر لیں گے تو امید کرتا ہوں guys اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو مزہ بھی آیا اور اگر ساری چیزیں بہت اچھے سے clear بھی ہوگی ہوں گی تو guys اگر آپ لوگ نے ابھی تک اس playlist کو access نہیں کیا تو یار اس playlist کو access کر لینا اور یہاں سے bootmark کر لینا share بھی کر لینا thanks for watching guys we will meet next time